السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے میں ایک وقت ایسا ہے جس میں اللہ تعالی روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہم مس کر جاتے ہیں اس ٹائم کو ہم مس کر دیتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹائم کون سا ہے ہم لوگ یہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹائم کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا عمل ہمیں ملے جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کے بارے میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ وہ ٹائم ایسا ہے کہ اگر اس میں دعا مانگی جائے روزہ دار اگر اس ٹائم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے روزہ دار اس ٹائم اللہ کے سامنے اگر آنسو بہا دے روزہ دار اس ٹائم اگر اللہ سے کوئی بات اللہ کے سامنے رکھ دے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ٹائم کو ہمارے بچے ہمارے جوان ہمارے بوڑے ہمارے بڑے مرد عورتیں سب مس کر جاتے ہیں آج وہ وقت وہ ٹائم آپ جان لیجئے گا اور نیت کیجئے کہ اس ٹائم کو اب کبھی پورے رمضان مس نہیں کروگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے ایک روزہ دار کی جب وہ روزہ افطار کرتے وقت مانگتا ہے دوسرا عادل بادشاہ تیسرا مظلوم انسان کی دعا مجھے جو بتانا ہے وہ ہے پہلے شخص کی یعنی روزہ دار کی دعا جب وہ افطار کے وقت مانگتا ہے میرے عزیز بھائیوں افطار کرنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہے پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ آدھے گھنٹے پہلے کا جو ٹائم ہے افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے کا وہ ٹائم ایسا ہے کہ اس وقت اگر روزہ دار دعا مانگے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس ٹائم کو مس کر جاتے ہیں بزار میں خریداری افطاری خریدتے ہوئے مس کر جاتے ہیں خواتین کچن میں مس کر جاتی ہیں اور بچے موبائل میں لگوے مس کر دیتے ہیں اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ افطاری کو چاہیں تھوڑا رکھو بزار میں جانے کے ٹائم کو تھوڑا سا روک لو مت جاؤ بازار کچن میں کھانا پینا ہلکا بنا لو لیکن افطار سے پہلے ہی فری ہو جاؤ تقریبا کم از کم پندرہ منٹ پہلے افطار کا ٹائم شروع ہونے سے آپ اپنے آپ کو فری کر لو خواتین اپنے آپ کو فری کر لیں مرد حضرات اپنے بچوں کو فری کر لیں اور دسترخان سجا دیں دسترخان پر بیٹھ جائیں اور پوری فیملی کے ساتھ اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو جو چاہو وہ مانگو سامنے رکھ دو پورا گھر دسترخان پر بیٹھا ہوا روزے کی حالت میں جب اللہ سے مانگے گا پھر دیکھو کتنا مزا آتا ہے کیسے اللہ قبول کرتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ وہ قبولیت والا وقت ہے جس میں دعا اللہ رد نہیں کرتا لیکن ہم لوگ اس وقت کو مس کر جاتے ہیں نیت کیجئے ارادہ کیجئے کہ آج کے بعد اس ٹائم کو مس نہیں کرو گے انشاءاللہ نہیں کرو گے نا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ